موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہمارا سیگمنٹ ہے میل ملاقات اور ہمیں جوائن کیا ہے سیدار یاوت حیات خان صاحب نے مولی صاحب پہلے تو یہ بتائیں آپ تھے کدر اتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہاں یار ہم چکتے چلاتے جا رہے ہیں تم تھے کہ آج پورے شو میں نہیں ہو تو میں ٹریفک ہی چھپاس گیا سچانچی نیر دے ہوتے ٹریفک جڑیوں چوک کر گئی ہے ٹریفک تو کئی دن سے چوک ہو چکی ہے وہاں پہ تو آپ دوسری لائن لے لیتے آف صاحب جی میرے کول اس شہر دا نقشہ نہیں گا ہمارے پاس نقشے ہیں میں تاڑی طرح آوارا گرد نیے گا نا جی اچھا یہ کیا ایٹم ساتھ لے کر آیا کراونا میرا طرف مجھے نہیں کرنا کیوں کی جناب ہویا کی مسئلہ کی تڑا آرام نل بیٹا آرام نل کیوں جی بچی مدر لگتا ہے بچی نو نہیں بچے نو بھی ڈار لگتا ہے میں افریقا کی آساتا ہوں یاد ہے جدو میں اٹھ ہم امتے ایک فرم شوٹ کرنی سکتا ہے تو اسے وہاں سے پکڑا تھا ہاں نہیں جناب میں اتھ رہنا میرے دوستنے میرا اتھے جنگل کاروبارے گا نہیں کس چیز کا کاروبار ہے اچھا یہاں دی آواز ہی گیا نا جی لگ دا ہے خو یہ کہ اتھے جرافیا قرائے دے دن دا ہے یار باقی بتاؤ افریقا کے جنگلوں میں رہتے ہو تو سی میرے جیبے پتے دیکھ لیا نی اچھا یہ تمہارے واقف کیسے بنے اتھے جنب یہ جنگل ہے جنب باندھ رہا ہی تصویرہ کچ رہا سنو صرف باندھ رو کی ہاں جی اے میرے فرم ہی چاہ گیا سنو بیسے مدی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آرہی کہ ہم گھنٹا تمہارا انتظار کرتے رہے ہیں یار شو اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح تم اسے ایزی لے رہے ہو افتاب جی تانو پتہ ہی نہیں ہے گا کہ اتھے ٹریفک ایچ اور تا چلا رہی ہیں سن ایمبولینس نو جگہ نہیں سی مل رہی گزرن دی ہماری یہ بھی ایک ٹریجیڈی ہے مس مینجمنٹ ہے کہ ہمیں فیسٹیوٹی بھی نہیں کرنی آتی ہمیں اپنے فیسٹیوٹی بھی نہیں کرنی آتی ہمیں اپنے فیسٹیوٹی اپنے ایونٹس مینجمنٹ ہے نا اپنا الیکشن دیکھ لو الیکشن کیا ہے ہر الیکشن پہ شور مچتا ہے جی ریگنگ ہوگی ریگنگ ہوگی ریگنگ نہیں ہوتی وہ وہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی پلان آف مینجمنٹ نہیں ہے اسی طرح یہ بڑی خوبصورت میں بڑا پسند کرتا ہوں یہ جس طرح نہر کو سجایا گیا ہے جس طرح اس میں پیارے پیارے میورلز ہیں فلوٹس ہیں بڑے خوبصورت وہ بڑے اچھے لگتے ہیں بری طرح پٹ گئے اس سے کیا ہوا ہے کامران لشاری کے کیے کرائے پہ پانی پھر گیا ہے اوے ہور تے ہور بسند ویانہ نے مس مینجمنٹ در شکار کر دیتی ہے کیا اچھا ایونٹ تھا کیا خوبصورت ایک ایکٹیوٹی تھی بڑا گھر کر دیا ہے کچھ ان کی مس مینجمنٹ نے اور دوسرا ہماری اپنی بدخسلتی نے دو چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے ہر ترقی آفتہ صحت مند معاشرے کو ایک فیسٹیبلز ہمارے پاس نہ فیسٹیبلز ہیں نہ ہمارے ہیروز ہیں جتنے ہیروز ہیں وہ زیادہ تر کنٹروورشل ہیں اول تو ہوتے ہی نہیں ہمارے ہاں کوئی ڈرتا ہیرو نہیں بنتا ہمارے ہاں کہ بھئی یہ تو ہیروز کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں زیادہ تر ہیرو پوسچومس بنادے نے ہاں جی ہمارے ہاں تو یاد ہی مرنے کے بات کرتے ہیں احمد ندیم قاسمی صاحب نے کٹی خوبصورت گل کی تھی ہے عزاز کے ساتھ عزاز کے ساتھ بہت خوبصورت بڑا خوبصورت شیرکہ ہے عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہلِ وطن عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہلِ وطن یہ الگ بات کہ دفنائیں گے عزاز کے ساتھ واہ 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 بہت اچھے بہت خوبصورت شیرکہ ہے ایدھ اچھ واہ والی کٹی گھر لے یار تم اپنا موہ بند نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے جی یہ بڑا باتمیز ہے گا افتاب جی یہ کنانال بھی بولتا جی سنگزنی کرتے ہیں اس کا نام کیا اور آپ اسے لے کر کیوں آئیں ایدھا نام مائیکل زومبی ہے جی کیا ہے؟ مائیکل زومبی مائیکل زومبی ہاں جی اے ایسے پوشتی چ بندے دے پتر بنے نے ورنہ ہی تھی زندہ لوگ کھا جاندے ہندے سن ایدھا پیو ہے دادی کھا گیا جی میں سٹوڈیو آریا ساتھ تے منو کہہ لگا جی کی میں وی تا دے نال چلنا ہے میں اتھے کوئی کرتب بخاما گا تو پھر کرتب دکھایا کیوں نہیں اسے تے ایک اینٹے تو بیٹھا کی کر انڈے ہے اب تاب جی مزاک اپنی جگہ تے لیکن موصوف بڑیا سلاحیتان دے مالکے گے جی یہ تو یہ صرف ایک اینک اور سگرٹ کا مالک لگ رہا اے تسی تیا کیسی دانشوارے منتے لگ دے پا انڈے وہ یہ مجھے کہا ہے تم نے جی اے جی اے دردے مارے کیا ہے گا جی کیوں اے تانو آپ نے تو وڈا زومبی سمجھ دے اے تسی دیکھ نا بی بی اے تھوڑی دیر ایچہ تے بیٹھا بیٹھا گوریلا بن جائے گا تو اس وقت کیا ہے کیوں جی میں تو انتصر کی نہیں اے تھوڑی دیر دے بعد اے تے بتک بھی بن جائے گا جی اے بات سرنا ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے جی بتک بن کے بخاب ہے اے انہ نے کوئی حور گل کرنی سی صداع صاحب کوئی کام کی بات بھی کریں کیا آپ نے فضول باتوں میں ڈال دی ہے بتخ چپینزی کوئی مخبری ہے کی نہیں بی بی مخبری ہے یہ کہ نیشپا آئل اینڈ گیس فیلڈ کرک جڑے نا جی اوڈیچ جڑا ڈیلے ہو رہے ہیں نا جی اوڈیچ قوم نو بڑا نقصان ہو رہے ہیں تقریباً پانچ کروڑ روپیا تے سڑ کے سوا ہو چکی ہے اچھا میرا ایک سوال ہے کہ جو او جی ڈی سی ال ہے اتنا زبردست ادارہ ہے پروفٹ میں جا رہا ہے بہت ایکسپیٹیز ہے اس کے پاس کرپشن بھی آف کورس بے پناہ ہے وہاں وہ خود کیوں نہیں پروسس کرتا آفتاب جی پہلے ان کے پاس پلانٹ تھا تو وہ خود پروسس کرتے تھے اچھا اب نہیں ہے اب وہ رینٹل پہ جائیں گے رینٹ کتنے او بس کچھ نہ پوچھو آفتاب جی رینٹ اربائچ تے کمیشن کروڑائچ ہائے 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 تو کون ہے کون کر کون رہا ایک پرائیوٹ کمپنی ہے گی ہے جی دنال او جی ڈی سی ال دا ایک بہت ہی وڈا افسر مل کے اکام کر رہے ہیں بڑا افسر نہیں بہت بڑا افسر کوئی نام بھی ہوگا نا انصاف کا ناموں کے چکر میں نانا پڑھیں جی آپ پہلے پوری بات تو سن لیں اے اوہی پرائیوٹ کمپنی ہے گی جی جی پہلے بھی او جی ڈی سی ال دنال مل کے اے خوش اے وینچر کر چکی ہے اس ڈی لیچ گورنمنٹ آف پاکستان نو مہانہ سنتی کروڑ پیدا ٹیکہ لگ دا رہا جی نہیں تو اس پہ کوئی مقدمہ وغیرہ نہیں بنا نیب نے کیس پہ جیسی والی کل تک کے طریقہ پوگت دے رہنے اچھا جی سب سے پہلے تو اس کمپنی کا نام بتائیے میں تھے کہنا کہ خرطوم دے مسافر نال نکل کر لیے اچھا بات بھی ہم کر لیتے ہیں لیکن آپ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بیروکریٹ کا نام بھی بتائیے جو اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہے منو عواز نہیں آرہی تا ڈی کچھ نو ہے کچھ کہہ رہے نہیں زرہ تن سمجھ آرہی ہے دسونا بتائیں نا سردار صاحب یہ کیا وقت زایا کر رہے ہیں دسونا سردار صاحب انہیں کھاپاپا کے میرا سیر پرپلا کر دیتا ہے اچھا یار پلیز سیریسلی آپ کم از کم بتائیں کہ آپ کیا کرنے آئے ہیں پاکستان جناب میں ایتھ بزنس کرن لی آیا ہے سردار صاحب نے مینو کیا ہے کہ ایتھ بڑے موقع نے ایتھ بڑے چانس نے اچھا تو جناب میں اپنا کروڑا رو پہ یہ نا ایتھ شفٹ کار بیٹھا اچھا تو جیس دیکھنا میں شفٹ کیتا ہے میں ایتھ ٹرافکیس پس جایا ہے ٹرافک میں پسے ہوئے یہ کہ یہاں سے بھی زومبی ہیں لیکن تو ساڑھے بھی پی ہو کیوں ہم نے کیا کہ آدم خوری کی ہے جناب میں تو لگتا ہے کہ یہ تاڑھا ملک نہیں یہ جنگل ہے کوئی کنون ہی نہیں ایتھے دیکھو کون کہہ رہا ہے میں زومبی یہ بات کر رہا ہے بھائی جی یکین کرو اسی تاڑھے مقابلے چھے بڑے نفیس لوگ ہیں اے نفیس لوگ دے بچے اے تیرے گلے نوگی ہویا ہے لگتے زومبی ساپ دے کسی ریلوی سٹیشن سے کھانا کھایا ہے میں آکھیاں اے تا ہے ہیسی نہ اے بھی ہوئی ہے بھائی جی گال پتا کیے گی اے بھائی اے ناکو واپس لا تو تے عزیز میاں کا والدی چڑے لگ گنڈے ہے ناظرین گاں لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ رہی ہے ایک خاتون ایس پی کو ترجمان لگا دیا گیا ہے سندھ پولیس کا سندھ پولیس کا اور یہ بڑا اچھا تجربہ ہے میں سمجھتا ہوں ایک سافٹ امیج دینی کی کوشش کی گئی ہے اس سے پہلے ایک تھانے کی ذمہ داری بھی سوپی گئی تھی اور وہ بھی ایک کامیاب تجربہ تھا ایک ساب انسپیکٹر تھی خاتون یہ ایک دیکھا جائے تو بڑا اچھا تجربہ ہے اور اس کا آغاز ہوا تھا ہمارے فورن آفیس سے کہ تصنیم اسلم comparatively بہترین ترجمان ہے اب تک جن جن لوگوں نے فورن آفیس کی ترجمان نہیں کیے ایک تو ان کا سافٹ امیج ان کا ایلیگنس سٹائل بولنے کا ایک اس میں ایک سینٹیٹی بھی ہے وہ ہے تھوڑی سی مردم بیزار شکل سے لگتی ہیں لیکن ادر وائز وہ بڑا باروب انداز ہے ان کا پھر آپ دیکھئے شہری رحمان شہری رحمان جب بھی کوئی اہم بات پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے زرداری صاحب ہمیشہ شہری رحمان سے کہتے ہیں اور بی بی کہا کرتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ شہری کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا مشرف دور میں ماروی میمن بہت مصروف راہ کرتی تھی ان معاملات میں جب بھی کوئی ایسیو ہوتا تھا وہ رپریزنٹ کرتی تھا ہنا ربانی بڑی کامیاب رہی وہ وزیر خارجہ ہونے کے علاوہ بھی ایک چلتا پھرتا ترجمان تھی شوکت عزیز گورنمنٹ کا بلکہ صرف جب وہ انڈیا گئی تھی تو بڑی دھوم ان کے میڈیا نے ان کی بڑی تعریفیں کی دیکھنا وہ ایک چینج مل جاتی ہے لوگ دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتے ہیں ایک کریڈیبیلیٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے خاتون کی بات ذرا زیادہ سمجھ میں آتی ہے لوگ زیادہ سننا چاہتے ہیں کیونکہ ہٹکے ہیں روٹین سے ہٹکے ہیں تو سندھ پولیس نے یہ جو اقدام کیا ہے اس کے بڑے دورس نتائجہ سے لوگ ہیں